بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیئی ایسے ہوں گے زندگی کے بہاروں کو برپور تری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج ہم جو بوکلائیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے پاکستان سیول کورٹ آرڈیننس نائنٹین سکسٹی چو اور آج ہم اس کے اندر جو سیکشن ڈسکس کریں گے وہ ہے سیونٹین اور ایٹین اور اس کے اندر آج ہم یہ سٹیڈی کریں گے کہ یہ جورسٹریکشن جورسٹریکشن ان سیول اپیل کہ یہ جو ہوتی ہیں ان کی سیول اپیل کے اندر کیا جورسٹریکشن ہوتی ہے اور سیکشن سیونٹین کس چیز کو ڈیل کرتی ہے اور سیکشن ایٹین کس چیز کو ڈیل کرتی ہے آج دونوں ہم یہ سٹیڈی کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپڈیٹ پا جسٹس کائل دے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبر ہے اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی تو آتے ہیں دوستو ٹاپک کے اوپر تو دوستو اس کی جو سیکشن سیونٹین ہے وہ ڈیل کرتی ہے اپیل فرم ڈیسٹریک جیجز اور اڈیشنل ڈیسٹریک جیجز اس میں نے کہا ہے کہ من جملہ اور قوانین کے تمام قوانین کو بروے کار لاتے ہوئے اور تمام جو ایڈس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ڈیسٹریک جیجز یا اڈیشنل ڈیسٹریک جیجز اپنی اصل جیرسڈیکشن کے اندر کسی اپیل کا فیصلہ صادق کریں گے تو اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر ہوگی سیمپل ورڈز میں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیسٹریک جیج یا اڈیشنل ڈیسٹریک جیج یا یا جو ڈیسٹریک جیجز ہیں یہ اپنی اوریجنل جیرسڈیکشن کے اندر کسی مقدمے کے اندر کوئی جیجمنٹ دیتے ہیں یا کوئی ڈگری دیتے ہیں یا کوئی آرڈر پاس کرتی ہیں تو ان کی ڈگری کے خلاف ان کی جیجمنٹ کے خلاف ان کے آرڈر کے خلاف جو فیصل وہ جو اپیل ہوگی وہ ہائی کورٹ کے اندر دائر ہوگی اور اس میں نے ایک اور بات یہ کی ہے کہ نہ صرف ان کی اوریجنل جیرسڈیکشن کے خلاف بلکہ ہر اس قانون کے خلاف جو ان کے پاس جس کے تحت کوئی مقدمہ ان کے پاس آیا ہو اور انہوں نے اس کو کانڈرٹ کیا ہو اس کو ٹرائل کیا ہو اس کو کنکلوڈ کیا ہو اور اس کے اندر کوئی فیصلہ دیا ہو یا حکم صادر کیا ہو یا پرچہ ڈگری گرانٹ کیا ہو تو اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر ہوگی یعنی کہ ایک ان کے اصل جیرسڈیکشن ہوگئی اور ایک ان کے پاس جو سپیشل لا گورنمنٹ کی طرف سے جو آتا ہے کسی مقدمے کو سام اپ کرنے کے لیے تو اس کے اندر بھی اپیل ہائی کورٹ کے اندر ہوگی اور دوسری بات انہوں نے کہ یہ کی ہے اسی سیکشن سیونٹین کے اندر یہ جو آج ہم سٹیڈی کر رہے ہیں جیرسڈیکشن ان اپیل جیرسڈیکشن ان سیول اپیل دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈسٹیج جائج نے یا اڈیشن جائج نے اپنی جیرسڈیکشن کے علاوہ کسی دیگر جیرسڈیکشن کے اندر اپنی اپیلٹ جیرسڈیکشن کے اندر یا اپنی روینل جیرسڈیکشن کے اندر اگر کوئی فیصلہ دیا ہے کوئی جیرسڈی پاس کی ہے کوئی پرچہ ڈگریوں نے کوئی ایشو کیا ہے تو اس کے خلاف اپیل ہائی کورٹ کے اندر دائے نہیں ہوگی پھر سننے کہ جب کسی ڈسٹیج جائج نے یا اڈیشن جیرسڈیکشن جیرسڈیکشن نے اپنی اپنی اوریجنل جیرسڈیکشن کے علاوہ کسی دیگر جیرسڈیکشن کے اندر جیسے اپیلٹ جیرسڈیکشن ہوتی ہے ارونل جیرسڈیکشن ہوتی ہے یا دیگر ان کے جو جیرسڈیکشن ہے اس کے اندر کوئی فیصلہ دیا ہے یا پرچہ ڈگری جاری کیا ہے یا انہوں نے کوئی جیجمنٹ دی ہے تو اس کے خلاف پھر اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر دائے نہیں ہو سکتی اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو شیخ سیکشن ایٹین اب سیکشن ایٹین کہتی ہے کہ اپیل ان اپیل فرام سیول جیجز اب یہ سیول جیجز کی جو فیصلہ ہوا ہوگا یا انہوں نے سیول جیج نے کوئی آرڈر جاری کیا ہوگا آرڈر میڈ کیا ہوگا یا انہوں نے کوئی جیجمنٹ ایشو کی ہوگی یا کوئی پرچہ ڈگری جاری اس نے ایشو کیا ہوگا تو اس کے خلاف پھر کیا کروا ہی ہوگی ان کے خلاف اب پھر اپیل کہاں دائر کی جاتی ہے اور کیسے ہوگی اس میں انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں پہلی بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی سیول جیج کی کہ حکم کے خلاف اس کی جیجمنٹ کے خلاف یا پرچہ ڈگری کے خلاف اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر ہوگی سیول جیج کی آرڈر کے خلاف اس کی پرچہ ڈگری کے خلاف جو اپیل ہے پہلی باز یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر دائر ہوگی اگر سیول جیج کو کسی ایسے مقدمے کو منتقل کیا گیا کہ جس کی مالیت جو ہے وہ بغرز اختیار سماح پانچ کروڑ سے زیادہ ہے اگر کسی مقدمے کے اندر جو سیول کورٹ کے اندر آیا ہے کانڈکٹ ہونے کے لئے ٹرائل ہونے کے لئے یا منتقل ہو کر آیا ہے یا ٹرانسفر ہو کر آیا ہے اور اس کی جو مالیت ہے وہ پانچ کروڑ سے زیادہ ہے تو اس کو پھر سیول یہ جو ڈسٹیج جیج کے پاس اس کی اپیل دائر نہیں ہوگی بلکہ اس کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر دائر ہوگی دوسری بات انہیں نے یہ کی ہے کہ جہاں کسی مقدمہ میں ڈسٹیج جیج کو کسی ماتیت سیول جیج کے حکم ڈگری کے خلاف اپیل وصول کر کے سماح کا اختیار حاصل ہو جائے تو وہ خود سماح کرنے کے بجائے اگر وہ اپنے ماتیت کسی اڈیشنڈ ڈسٹیج جیج کو اگر وہ پریفر کرتا ہے یا ان کو وہ اپیل بیچتا ہے تو وہ سماح کر سکتی ہیں دوسری بات کیا کی ہے پہلی بات انہیں نے کی ہے کہ اگر سیول کورٹ کسی مقدمے کے اندر فیصلہ دیتا ہے اس کے سبجیکٹ میٹر جو ہے اس کی مالیت پانچ کروڑ سے زیادہ ہے تو پھر وہ ڈسٹیج جیج کے پاس نہیں ہوگا وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ کے اندر ریٹ اپنا وہ اپیل فائل ہوگی دوسری بات انہیں نے یہ کی ہے کہ جہاں کسی مقدمہ میں ڈسٹیج جیج کو اختیار حاصل ہے کسی سیول مقدمے کا جو ڈیسائیڈ کیا ہے کسی سیول جیج نے اور اس کے اندر اپیل کی ہے اپنی وہ اپیل بنتی ہے تو وہ ڈسٹیج جیج کے پاس اگر لاغو ہوتی ہے یا اس کے پاس وہ دائر ہو سکتی ہے اور ڈسٹیج جیج اگر وہ خود سننا چاہے تو ٹھیک اگر وہ خود نہیں سننا چاہتا اگر وہ کسی اڈیشنڈ ڈسٹیج انٹسیشن جیج کے پاس اس کو بھیجنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پریفر کرے گا اس کو بھیج سکتا ہے اور پھر اڈیشنڈ ڈسٹیج انٹسیشن جیج اس کو پھر سماعت کرے گا اور اس کے اندر اپنی جیجمنٹ دے گا اب اس کے اندر انہوں نے تیسری بات ایک اور کی ہے کہ ہائی کورٹ اپنے کسی نوٹفیکیشن کے ذریعے حکم صادر کر سکتی ہے کہ کسی سپیسیفک نویت کی تمام اپیلیں جو کسی حکم یا ڈگری یا فیصلے کے خلاف ڈسٹیج جیج کے پاس جن کو دائر کیا جانا مقصود ہوتا ہے کہ ڈسٹیج جیج ان کو سن سکتا ہے اور ان کی مالی لیاز بھی اس قدر نہیں ہے لیکن ان کو سیول جیج نے اپنی اصل جیوریڈیکشن کو استعمال کرتے ہوئے وہ ان کے اندر کوئی فیصلہ صادر کیا ہے یا پرچہ ڈگری دیا ہے یا حکم میٹ کیا ہے یا صادر کیا ہے تو اس کی اصل جیوریڈیکشن جیو ہے وہ سیول جیج کے اپنا ڈسٹیج جیج کے پاس ہے اس کو سماعت کرنے کی لیکن ہائی کورٹ جو ہے اپنی کسی نوٹیفیکشن کے ذریعے وہ سیول جیج جو ہوتی ہیں اس کو وہ تحینات کرے گی کہ بھائی سیول جیج کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے وہ تم سماعت کرو گے بجائے ڈسٹیج جیج کے اور جب تم یہ اپیل سیول جیج کو ہائی کورٹ کہتے ہیں جب تم یہ اپیل سماعت کر رہے ہوگے تو تم ایک قسم کے ڈسٹیج جیج ہوگے اور تم ڈسٹیج جیج کے اختیارت کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر اپیل کا جو آپ کے پاس آئے گی اس کا فیصلہ سادر کرو گے اگرچہ وہ سیول جیج ہوتا ہے اگرچہ وہ شخص سیول جیج ہوتا ہے اور سیول جیج جو ہے اس کے جو فیصلے جب کسی سیول جیج نے اپنی اوریجنل جیج کے اندر پر فیصلہ دیا اور وہ کسی سپیسیفک نویت کا ہوا تو ہائیڈ اوڈ نے اس کے بارے میں نوٹفیکیشن بھی جاری کیا کیا ہو کہ اس نوعیت کے جو مقدمے آئیں گے وہ بجائے ڈسٹیج جیج کے سننے کے وہ کسی سیول جیج کو پوائنٹ کرتی ہے کہ آپ اس کی سیول جیج کے اپیل کے خلاف تم اپیل سنو گے بینگا ڈسٹیج جیج حالانکہ وہ ڈسٹیج جیج ہوتا نہیں ہے لیکن وہ اس پیسیفک لا کے روح سے نوٹفیکیشن گروہ سے اس کے پاس جو پاور ڈیلیئٹ کیے گئے ہیں وہ ہیں ڈسٹیج جیج کے اور وہ بینگا ڈسٹیج جیج وہ سیول جیج بینگا ڈسٹیج جیج اس اپیل کے اندر فیصلہ سادر کرے گا اور میں سمجھ تو میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگی اگر آپ کا کوئی کوئی رہی ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا آپ اس کو شیئر کریں لائک بھی کریں اور مجھے نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اینڈویشی گولڈا